دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی ہیں لوگوں نے ایک دفعہ حضرت ابراہیم بن عدم بلخی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کیا وجہ ہے اللہ تعالی ہماری دعائیں قبول نہیں فرماتا آپ نے فرمایا تم خدا کو جانتے ہو مگر اس کی عطاعت نہیں کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہو مگر ان کی پیروی نہیں کرتے قرآن کریم پڑھتے ہو مگر اس پر عمل نہیں کرتے اللہ تعالی کی نعمت کھاتے ہو مگر شکر ادا نہیں کرتے جانتے ہو جنت عطاعت کرنے والوں کے لیے ہے مگر اس کی طلب نہیں کرتے جانتے ہو دوزر گناہگاروں کے لیے ہے مگر اس سے ڈرتے نہیں شیطان کو دشمن جانتے ہو مگر اس سے دوستی کرتے ہو دور نہیں بھاگتے خویش و اقارب کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرتے ہو مگر عبرت نہیں پکڑتے موت کو برحق جانتے ہو مگر آخبت کا کوئی سامان نہیں کرتے دوسروں کی عیب جوئی کرتے ہو مگر اپنی برائیوں کو ترک نہیں کرتے ایسے شخص کی دعائیں کیسے قبول ہوں